اس ظالم حکومت کے خاتمے پہ ختم ہوگی لیکن ہمیں مسائل کو سمجھنا چاہیے ہماری سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ملک کا اسٹیبلشمنٹ ملک کی افواج دخل اندازی کرتی ہیں یہ جو حکومت مسلط ہم پہ کی گئی ہے یہ بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں سے پولنگ ایجنٹوں کو زبردستی نکالا گیا اور جس بات وہ نکل گئے تو جھوٹے نتائج بنا کے اس حکومت کو مسلط کیا گیا سادھیوں کل لڑکانے میں یہی تاریخ دورائی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالہ پی ایس ایلیڈن کے اوپر الیکشن لڑا ہا تھا اور وہ لوگ جن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کی انعایتیں رہی تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر بی بی شہید کے بیٹے کی پارٹی کی محال پر کر رہے تھے پھر یہی کہانی دورائی گئی ایک دفعہ پھر تمام حضب افتلاف کی جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ فوج پولنگ اسٹیشنوں کے نہ اندر متعین کی جائے گی نہ باہر متعین کی جائے گی لیکن فوج کو متعین کیا گیا پولنگ ہوتی رہی پولنگ کے درمیان مختلف مسائل کھڑے ٹکے گئے ہمارے ووٹروں کے لیے خواتین ووٹروں کو حراسہ کیا گیا لیکن پولنگ کے فوراں بعد ہمارے امیدوار کے پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشنوں سے نکالا گیا اور پھر جلی فارم پورٹی فائل بھرے گئے اور پھر سے ایک دفعہ دانلی کی گئے ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم چیئرمن بلاوال بھٹو کے اس اندر کو دورانا چاہتے ہیں کہ ہم اس دانلی کو چیلنج کریں گے اور ہم اس ملک میں منتخب حکومت جو ہے وہ لائیں گے اور عوام کے منتخب کردہ نمائندے اس ملک میں حکومت کریں گے اور ہم صرف یہی نہیں کہہ رہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ دانلیا کی ہیں جو جو پریزائیڈنگ آف سر اس میں ملبس رہے ہیں جن لوگوں نے زبردستی کر کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا ہے ان کو انتخابی قوانین ان کے مطابق سزا دی جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ یہ ناملی ختم ہو دوسرا بڑا مسئلہ آزادی اور حقوق کا مسئلہ ہے کہ ملک میں لوگوں کی آزادی سلب کی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری جنیشری بدقسمتی سے وہ جو ہے اس کے اوپر دماؤ ڈالا جا رہا ہے اچھے ججوں کے خلاف ریفرنسز لائے جا رہے ہیں ہم اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے پھر جو ملک میں بیروزگاری ہے میڈیا کے دوست یہاں تشیب لائے ہیں کس طریقے سے سیکروں لوگوں کو کھڑے کھڑے میڈیا سے نکالا گیا ہے اور بیروزگار کیا گیا ہے ملے کارخانے بند ہو رہے ہیں کاروبار تباہ ہو رہا ہے ملک کے اندر بھوک اور بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا جو نظام آیا ہے یہ جو ظلم و زیادتی ہمارے عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے یہ جو ٹیکسوں کی بھرمار کی جا رہی ہے اس کو رکا جائے اور ملک کے اندر ایک ایسا نظام بیشت لیا جائے جو ملک سے بھوک اور بیروزگاری کو دور کریں ملک سے بیماری کو دور کریں ملک سے جہالت کو دور کریں ملک میں ترقی ہو ملک کی برامدات پڑھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل جب ہمارے چیئرمن آپ سے خطاب کریں گے تو وہ اسی قسم کا پروگرام دیں گے اور یہی پر خیق ہم میں وزائے معظم کی جماعت ہوگی ہم ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں بربور حمایت کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے اور ہم اس کے لئے میدان میں نکلے ہیں اور ہم جگہ جگہ اپنے جلسے کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ہم اس حکومت کو ہٹانے کے بعد ایک ایسی حکومت لانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا نظام سیاست لانا چاہتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی دفلندہ دینا ہو ہم ایک ایسا نظام محیشت لانا چاہتے ہیں جس کا مرکز عوام کی پلا اور بیبود ہوگا دوستو اور ساتھیوں آپ کی تاریخ قربانی افتی اور شہدتوں کی تاریخ ہے آپ نے بڑے بڑے اندروں کا مقابلہ کیا ہے یہ جو آج کل بیٹھے ہیں ان کے لئے تو میرا یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ پپو یا آپ تنگ نہ کر ان کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے ان کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے دلیری کے ساتھ آگے بڑھئے اور اس حکومت کو جو آج کلوبت ہوتی گئی ہے اس کو ختم کیجئے اور ایسا نظام حکومت اس ملک میں لائیے ایسا نظام محیشت اس ملک میں لائیے جو اس ملک کے عوام واقعی چاہتے ہیں شکریہ بہت ہوتے ہیں شکریہ